بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لئے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے ایک دن اللہ تمہاری چاہت سے تمہیں نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کی تم دن رات طلب میں لگے رہتے ہو بے شک آمین سمہ آمین السلام علیکم ایوریون میرا نام ہے نور تو آج کی جو امریکل سٹوڈی آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں یہ ایک سسٹر کے ایکسپیرینس کے ہوئے عمال ہیں اور ان کی لائف میں ان عمل سے کیا کیا میڈیکلز ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی تو یہ سسٹر کہتی ہے جی کہ سور طوبہ کی آخری دو آیات ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑتی تھی تو الحمدللہ میری رزق میں بہت زیادہ برکت ہوئی اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہے کہ میرا اپنا گھر نہیں تھا میری بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا بڑا سا گھر عطا کر دیں جس کے لئے میں بہت زیادہ اللہ سے دعا بھی کرتی تھی اس کے کچھ عرصے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد سو مرتبہ تیسرا کلمہ اور اکیس دفعہ آیت القرصی اول اور آخر تاک عدد میں درودِ ابراہیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے گھر کے لئے دعا کرنا اپنا گھر مل جائے گا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور الحمدللہ آج میرے پاس میرا اپنا گھر ہے وہ بھی بلکل ویسا ہی جیسا میں چاہتی تھی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گی وہ کم ہوگا ایک بار پھر سے جو عمل ہے وہ بتا دیتی ہوں جو ان سسٹر نے بتایا ہے جمعے کے دن یعنی فرائیڈے والے دن اثر کی نماز کے بعد ہنڈریٹ ٹائم یعنی سو مرتبہ تیسرا کلمہ اور اکیس دفعہ ٹوئنٹی ون ٹائمز آیت القرصی اول اور آخر ثری سیون یا الیون ٹائم درودِ ابراہیم پڑھ کر اپنے گھر کے لیے دعا کریں آگے یہ سسٹر کہتی ہے میں وہی بتا رہی ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اور یہ سسٹر کہتی ہے کہ میں اولاد کے مسئلے میں بہت سادہ پریشان تھی تب مجھے کسی نے بتایا کہ اب کری کے میکزین میں بتایا گیا بتایا ہوا عمل ہے سور اکھلاس کا کہ سور اکھلاس کی دو تذبی پڑھ کے یعنی کی دو سو مرتبہ پڑھ کے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حدیہ کریں تو میں روزانہ صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے نماز کے بعد حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو تذبیر سورے اخلاص کی حدیہ کرتی تھی اور اس کے علاوہ بھی میں جب فری ہوتی تھی تب میں دو تذبیر پڑھتی تھی اور حدیہ کر دیتی تھی الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوین بیبی سے نوازا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ سورے کوثر مغرب کی نماز کے بعد میں 129 ٹائم یعنی 129 مرتبہ پڑھتی تھی پیسوں کی نیت کر کے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے پیسوں کا انتظام گیپ سے کر دیتے ہیں اور اللہ نے میرے پیسوں میں بھی بہت ساری جو برکت ہے وہ عطا کی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ سسٹر جن کی یہ امریکل سٹوری ہے یہ ابھی مجھے سن رہی ہوں گی تو آپ پلیز مجھے ری سینٹ جو ہے وہ میسج کر دینا آپ کا ایک میریکل جو تھا اس میں سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو آپ مجھے ری سینٹ کر دیں اور آپ لوگ میں سے کوئی سسٹر ایسی ہیں جنہوں نے مجھے سکسٹین مارچ کے دن ٹو میریکل سٹوری جو تھی بہت لانگ وہ شیئر کی تھی تو آپ بھی پلیز مجھے جو ہے وہ ری سینٹ کر دیں میسج میں بہت بار پوچھ چکی ہوں آپ کی جو میریکل سٹوری ہیں وہ میرے پاس ہیں لیکن میں نے شیئر نہیں کی ہے کیونکہ میں آپ سے ایک بار بات کرنا چاہ رہی تھی اور آپ لوگ اگر مجھے میسج کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کیا کریں اپنی میریکل سٹوری کچھ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دو سے تین دن کا ویٹ کیا کریں اگر تین دن تک آپ کو ریپلائن نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے میسج کو جو ہے وہ ری سینٹ کر کے مجھے ریمائنڈ ڈک دیا کریں میں دیکھ لوں گی ایسا نہیں کیا کریں کہ آپ نے ایک بار اپنی میریکل سٹوری یا کوئی چیز میرے ساتھ شیئر کی اور اس کے بعد آپ گائب ہو گئے اور میں آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہوں میں بھی آپ کو مل جائے گا اور وہ سسٹر جن کی یہ میریکل سٹوری ہے جو آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ ان کے لیے خاص دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہترین عجر عطا کریں کہ انہوں نے اپنی میریکل سٹوری اور عمل ہمارے ساتھ ذکر کیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا